جلانہ باد عوامی اتحاد کمیٹی کی طرف سے افطار پارٹی رکھی گئی تھی جس میں جیڈی ایس کے لیڈرز ورکرز ایرے کے لوگ اور سبھی مذہب کے لوگ موجود تھے گلبرگہ سوت جیڈی ایس پارٹی کے ایسپرنٹ کرشنا ریڈی نے اس افطار پارٹی میں شرکت کی اور ساتھ ہی سبھی روزہ داروں کے ساتھ نماز ادا کی کرشنا ریڈی نے کہا کہ میں اللہ سے دعا کراؤں ہوں کہ ہندو اور مسلم کے بیش نفرت پیدا کرنے والے ناکامیاب ہو اور سیکولرزم برکر آرہے اس افطار پارٹی میں آئے ہوئے پولٹیکل لیڈرز سوشل ورکرز نے جلانہ باد عوامی اتحاد کمیٹی کی تعریف کرتے ہوئے کہا یہ ایک مثال ہے ان فیشس طاقتوں کے لیے جو دیش کے سیکولرزم کو توڑنا چاہتے ہیں This video presented by Manoor Multi Specialty Hospital Highly Qualified and Well Experienced Doctors Team for Emergency and Trauma Care 24 x 7 at Baale Hill Circle Ring Road Gulbalga موسیقی اسلام رحمت اللہ برکاتو نمشکار آج جلانہ باد عوام کمیٹی کے طرف سے جو افتیار پارٹی مون فنکشنال میں جو یہاں پہ کیا گیا ہے آج تمام گلبرگے کے علماء اکرام گلبرگے کے بڑے بڑے دانشمند لوگ پورے بزنسمند لوگ اور پولٹیکلی لیڈرز آج افتیار میں بھی ان کے ساتھ میں گنگا جمونا تیزی جو ہمارے گلبرگے کے اندر جو آج اندو مسلمان جو ایکتا ہے بول کے آج جو ہم لوگ یہاں پہ ثابت کیے میں ایک سیکولر لیڈر ہوتے ہوئے آج میرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ میں بھی نماز آدھا کیا ہوں اللہ سے میں بھی دعا مانگاؤں کی گلبرگے کے ہمارے سیکولر جو کھائم ہیں جو ہمارے بیچ جو زہر ڈال رہے وہ امروت بننا بھول کے میں بھی اللہ دے دعا کیا ہوں آنے والے دنوں میں عوام کے ساتھ میں جڑکے رہیں گے عوام کے ایشیوز میں کئی مسئلے میں میں بھی آواز اٹھایا ہوں آج گلبرگا ساؤت کے اندر میں بھی امید بار بن رہا ہوں آج پورے عوام کو میں گزارش کرتا ہوں ریکویش کرتا ہوں آپ لوگوں کے دعاوں کے ساتھ اس بار میر کو ساتھ دو بول یہ جو منچ ہے افتیار کا ہے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے سترہ روزہ ہے انشاءاللہ رمضان کے بعد میں ساؤتھ کے ڈولپمنٹ کے بارے میں میں بات کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جدان آباد عوامی اتحاد کے جانب سے مونشٹار فنکشنال میں افتیار نماز اور تاہم کا معفول انتظام کیا گیا تھا اس کے اندر تمام سیاسی پارٹی کے لیڈر کاریکرتا اور چہرے گلبرگا کے تمام ذمہ دار حضرات کو دعوت دی گئی تھی اس کے اندر تقریباً پارٹی کے اس کے اندر کوئی نہیں لیڈر آئے لیکن الحمدللہ یہاں پر جنتردل شکلر کے لیڈر کشنا ریڈی صاحب یہاں پر اپنی موجودگی کو درش کرنے میں کیامیاب رہے اور ناصر بھائی ناصر حضر نوستاد کچھ ضروری کام سے بنگلور جانے سے یہاں پر نیائے لیکن ان کے تمام ساتھی یہاں پر آ کر اس دعوت کو خوبل کیا اور یہاں پر تقریباً یہاں پر دعائیں ہوئی تمام ہندوستان کی اکتا اکھنتا اور گنگا جمنا تیجیب ہندو مسلمان بھائیچارے کے اپر بات ہوئی اور تمام ہندوستان کی اکتا کے لیے اکھنتا کے لیے دعا ہوئی اور اس کے ساتھے ساتھ ہمارے کشنا ریڈی صاحب گلوبرگا سوت میں پچھلے تین سال سے لگاتار عوامی سماجی انسانی خدمات کو انجام دیتے آ رہے ہیں اور کشنا ریڈی صاحب کا بے بھاگی انداز جو ملت کے مسائل سماجی مسائل کے لیے جو بھی مسلمانوں کے اوپر کبھی بھی ظلم اور غیر قانونی بل پاس ہوتے ہیں مسلمانوں قلاب جیسے ناصر سنستان گلوبرگا سوت سے جو آواز اٹھاتے ہیں تو ہمارے گلوبرگا سوت میں اگر کوئی آواز اٹھانے لگا کوئی لیڈر ہے تو کشنا ریڈی صاحب آئے تو یہ ایلیکشن کے درمیان رمضان آیا ہے اور رمضان میں الحمدللہ آج مونشٹار میں ناصر سنستان اور کشنا ریڈی صاحب کے لیے دعا ہوئی اور اوہام ناس سے یہی اپیل کی گئی ہے کہ رمضان کے مہنے میں اپنے لیے اور اپنی مفریت کے لیے اور اپنے کاروار کے لیے دعا کیجئے اور کشنا ریڈی صاحب کے لیے گلوبرگا سوت میں متحد اور اتحاد کے ساتھ ایکتہ کر کر اور یہاں پر ایکتہ کر کر کشنا ریڈی صاحب کو جتائیے اگر کئی ہندوستان میں اگر کوئی سکلر لیڈر دیکھنے میں ملا ہے تو مجھے کشنا ریڈی صاحب ملے آج ہماری جماعت کے اندر یہ نماز کو ادائی کر کر یہ ثابت کر چکے ہیں کہ وقت آنے پر یہ ہر کام گنگا جندہ تحجیب کو خائم رکھنے کا ایک سوالی نشان لوگوں کے لیے پیدا کیے ہیں تو ملت کے مسائل کے اوپر کبھی کام نہیں کی ہر ٹیم ملی مسائل کے لیے سوالت کے اندر کشنا ریڈی صاحب آواز اٹھائیں انشاءاللہ آج ہم یہاں پر دعا بھی کیے ہیں انشاءاللہ آنے ہیلے الیکشن میں ہم کو بھاری اکثرت میں دے کر ناصر و سوالت اور کشنا ریڈی کو سوالت میں انشاءاللہ کامیاب کرنی کو کوشش کریں گے جلان آباد عوامی اتحاد کی جانب سے افتار اور تام کا یہاں پہ مون افتار فنکشنالل میں نظم کیا گیا تھا الحمدللہ کافی تعداد میں جو ہے نا امیس کی مل جلان آباد کے لوگ جو ہے یہاں پہ شرکت کیے ہیں جلان آباد عوامی اتحاد جو ہے کئی سماجی کاموں میں پیش پیش آکے جو ہے نا ہمارے ایری کے مسائل مسائل میں جو ہے نا پیش پیش آکے حل کرتے ہیں الحمدللہ میں دیکھتا ہوں آئے دن جلان آباد عوامی اتحاد جو ہر ایکٹیوٹیز میں رہتے ہیں کیونکہ ہر سال بھی افتار کا اور تام کا انتظام کرتے ہیں اور جیسے کہ میں جلان آباد عوامی اتحاد کا ایک حصہ ہوں میں بھی حصہ تھا پھر اس کے بعد میں الیکشن ہونے کے بعد میں ہم لوگ تھوڑا دور رہنے کے وجہ سے پھر آج اس کو ہمارے لوشا صاحب ہمارے رئی صاحب ہمارے شفیو دن باغ صاحب اور کئی سارے لوگ ہیں بھی جو جڑے ہوئے جلان آباد عوامی اتحاد کی طرف سے جو یعنارسی میں بھی کافی شاہین باغ لگا ہے کئی دن پروڈیسٹ کیا گیا امیس کی میل میں اور کوویڈ میں بھی راشن کارڈ راشن بھی ڈسٹیبوٹ کیا گیا کیٹس باتے گیا اور جو بھی جو بھی چیز کی ضرورت تھی وہ چیز تک جلان آباد عوامی اتحاد پہنچاتے گیا ہے